پاکستانی نوجوان حج کے لیے پیدل سفر پر نکل پڑا پاکستان کا ایک نوجوان حج کے لیے پیدل سفر پر نکل پڑا اس مشکل سفر میں نوجوان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ کتنے دنوں میں سعودی عرب پہنچے گا اور اس پورے سفر پر کتنا خرچہ آئے گا اور اس نوجوان کو حج کے لیے پیدل سفر کا خیال کیسے آیا ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے صوبہ پنجاب کے شہر اوکاڑا کے رہائشی 25 سالہ عثمان عرشد نے حج کے لیے پیدل سفر شروع کر دیا ہے اس نوجوان کو حج کے لیے پیدل سفر کا خیال کیسے آیا ایک بار عثمان نے اوکاڑا شہر سے خنجرہ پاس تکا سفر پیدل کیا جس کو تقریباً 34 دن لگے تھے اسی سفر کے دوران عثمان کو مدینہ اور مکہ پیدل سفر کا خیال آیا تھا عثمان کا کہنا کہ خنجرہ پاس سے آنے کے بعد حج کے لیے پیدل سفر کا آئیڈیا بہت اچھا لگا اس کے بعد ممکنہ صورتحال کا جائزہ لیا اور سفر کا آغاز کر دیا پہلی اکتوبر کو سفر پر نکلنے والے عثمان نے بتایا کہ حج سے کئی مہینے پہلے اس لیے نکلا ہوں تاکہ کوئت، عراق اور ایران میں موجود مذہبی مقامات پر بھی حاضری دے سکوں جبکہ آخری منزل حج بیت اللہ ہوگی عثمان کو اکاڑا سے کوئتہ کے درمیان خانے وال، ملتان، ڈیرہ غازی خان کے شہروں کا سفر تیہ کرنا ہے جبکہ اس کے بعد اسے ایران، عراق، کوئت سے ہو کر منزل مقصود تک پہنچنا ہے اس پیدل سفر میں راستے میں آنے والے دیگر ممالک میں داخلے کے لیے عثمان کو ویزا لینا پڑے گا جس کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے 45 سے 50 دنوں کا وقت دیا گیا ہے عثمان پر امید ہے کہ اسے ویزا مل جائے گا اور دوہزارتیس کا حج وہ کر کے رہے گا نوجوان کو منزل مقصود تک پہنچنے میں تقریباً چار مہینے سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے عثمان کے مطابق اس پورے سفر میں ساڑھے دس لاکھ پاکستانی روپے لگ سکتے ہیں بحری جہاز اور اڑنے والے تیار ایجاد ہونے سے پہلے پرانے زمانے میں بھی لوگ کئی مہینے تک پیدل سفر کر کے حج کی سعادت حاصل کرنے جاتے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے